اگر پاکستان میں کوئی بھی کسی بھی ملک کا قلیدی کردار رہا ہے پاکستان کی اپنے رول کے علاوہ کسی کے رول کا اگر ہم ذکر کریں تو وہ امریکہ کا رول ہے چاہے وہ لاکتالی خان صاحب کی شہادت کے پیشے عوامل ہوں جو امریکہ سے کنیکٹڈ ہوں یا پھر عمران خان سے جہاں سے سازش کا انصر شروع ہوتا ہے جس کو عمران خان صاحب نے خود مانا اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک قرارداد آئی ہے اور وہ قرارداد نے ہمیں بہت ہی تکلیف دی ہے اور اس قرارداد کے نتیجے میں ہم نے بھی ایک قرارداد دے دی ہے لیکن ہم آپ کو تھوڑا سا اگر ہم بتانا تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ جو قرارداد ہے اس لئے لوگ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ریاکشن آنے کی ضرورت نہیں ہے یا اور آفیس نے کوئی سخت بیان دے دیا مگر ظاہر ہے کہ things are not yet as conveniently ignorable as they were before تو let's just talk about the house of representatives and the senate which make up which compile the congress of the of the united states of america تو اس میں house of representatives الگ ہوتے ہیں اور senate الگ ہوتے ہیں senate بالکل بیسی ہے جیسے ہماری senate ہے اور اس میں ان کی senate میں ہر state کی ایک equal representation ہے which means کہ اگر alaska has its own representation and so on and so forth but house of representatives میں کیا ہوتا ہے کہ population based representation ہوتے ہیں which means کہ اگر alaska کی عبادی جو کہ بہت کم ہے اس کے لئے شاید representation کم ہوگی اور texas which is densely populated اس کی ظاہر ہے کہ پھر representation بہت زیادہ ہوتے ہیں اب house of representatives ہم اپنی national assembly سے اس کو compare کر سکتے ہیں اور سینٹ ہماری سینٹ کی طرح ہی ہے یہ الگ بات ہے کہ دو تیہا ایک سریعت سے یہاں پر پیسلیں نہیں ہوتے اور مسلط بھی نہیں کیے جاتے لیکن چلے پھر آج ہے جناب ہم یہ ایک ظاہر ہے کیونکہ امریکہ ایک presidential form of government فالو کرتا ہے تو اس پہ president کی بہت مرضی شامل ہوتی ہے president advisory دے سکتے ہیں ان سے مانگی جا سکتی ہے وہ اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں لیکن یہ جو قرارداد آئی ہے 368 members of house of representatives and the senate which compiled the congress 368 نے اس قرارداد کو unanimously approved کیا ہے اور ساتھ لوگوں نے اس کے خلاف vote کیا سو یہ ریزولوشن ابھی تک تو اس پہ بائیٹن صاحب نے کوئی نہ بات کی ہے نہ کوئی اور بات ہوئی ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ اس وقت جمہوریت کا جو حال ہے وہ اس کو ری اگزامن کرنا چاہیے یہ امریکی جو کونگرسمن ہے کونگرسمن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں ایک نون پارٹیزن elections کی audit ہونا چاہیے یہ elections کے اوپر ایک proper اس کو حانل کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس میں جو intermingling ہوئی ہے اس کو ہمیں separate کر کے دیکھنا چاہیے اور ان دونوں ریویوز کے بات پھر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کس طرح کی راپو بنانی چاہیے سو اب اس میں میں نے پہلے جیسے کہا نون بائنڈنگ ہے پریزیڈن صاحب کا ویٹیج بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ابھی تک وائٹ ہاؤس کا کوئی ریاکشن اس قرارداد پر نہیں آیا ہے لیکن ہماری دفتر خاجر نے دو باتیں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم incensed by this resolution تو اگر اس کا ہم ترجمہ کر رہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ سلگ ہم اس قرارداد سے سلگ نہیں ہیں یہ ہمارا foreign office کہہ رہا ہے دوسری بات جو انہوں نے کیا ہے کہ house of representatives جو ہے ان کے پاس ایسا کوئی ان کو نہ پتا ہے نہ ground realities کا علم ہے اس لیے وہ بہت پاکستان سے لا علم ہے اس لیے وہ بہتر ہے کہ اپنے معاملات کو خود دیکھیں اور ہمیں اپنے معاملات کو خود دیکھنے لیں تو اب ہم یہ اگر ہم تھوڑا سوچیں کہ how did we end up here پاکستان کی ہاں تو ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں ہم رہتے ہیں دن میں ایک سو سولہ مرتبہ کا کا جاتا ہے جی پاکستان نازک مور سے گزر رہا ہے نازک صورتحال ہے نازک صورتحال ہے تو یہ ہم یہ قراردار تک ہم کیسے پہنچے ہیں اور اس قراردار کی یہ کیا سگنیفیکنس ہوگی لیکن جب بھی کوئی قراردار ٹیبل ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ ایک بحث ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہاں پر دیموکرات کی اپنی تھنکنگ ہے ریپبلکن کی الگ تھنکنگ ہے لیکن ایسی بات کہ ہر کسی نے انانموسی 368 میمبرز نے چاہے وہ ڈیموکراتک پارٹی سے ہو یا ریپبلکن کو رپریزینٹ کرتے ہوں انہوں نے انانموسی اپروف کیا اس قراردار کو محصول ہوں بھی کیوں کہ اتنا اتفاق ہم نے دو تھا یہ سریعت سے آرمی چیف اکسٹینشن پہ بھی ہم نے نیشل اسیمبلی میں پاکستان میں نہیں دیکھا تو اس کی وجہ کیا ہے بجہ بڑی سیمپل ہے لیکن بڑی کاملیگیٹی بھی ہے وجہ یہ ہے کہ نومبر میں ہو رہے ہیں امریکہ کے الیکشن اب پاکستان ڈیسپورا جو ہے وہاں پہ جو exist کرتا ہے وہ آپ کو میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت زیادہ لوگ امریکہ میں جو پاکستانی مقین ہیں یا پاکستانی امریکنز ہیں وہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کی طرف ڈلٹڈ ہے تو اب جو بھی نمائندہ جو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دو تو سب سے پہلے اس کو باز جاتا ہے بھائی یہ الیکشنز تو دیکھو پاکستان کی الیکشنز کے پر پہلے بات کرو پاکستان پر الیکشن میں دیکھو کس طرح کی زیادتی ہوئی ہے وہ خان صاحب دیکھو کتنی زیادتی ایوری ہے ان کے ساتھ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کیونکہ زاہر ہے دیموکرات ہو یا ریپابلکن اس کے لئے ہر ایک ووٹ میٹر کرتا ہے اور یہ نائس پورا ایسے پھیلا ہوا ہے اس میں اس کو اگنور کرنا زرہ مشکل ہو جاتا ہے تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کہیں نہیں ڈسکس ہوتی ہے and then nobody stands against it because اس میں کوئی مددہ کوئی apprehension نہیں ہے اس میں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دوسری طرف کوئی بھی جو sizeable opposition ہوتی ہے وہ بہت ماتر کرتی ہے sizeable opposition اس معاملے میں پاکستان کی نہیں ہے اور اس کو ایک example ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ اگر ہم اس ایسے کہ عرب ممالک ہے عرب ممالک یہ کہتے ہیں اپنے لابین ہر جگہ ہوتی ہے ان کے لابیس پیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو کہو کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو اسرائیلی لابی بھی اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ بھی اتنے ہی پیسے دے کر اپنی بات منوا کر ان کے جو عرب ممالک کی جو ایک ہوتی ہے سوچ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو sizeable جو opposition ہے اس کو یہ اس کو کہتے ہیں ہماری کیونکہ sizeable option ہے نہیں وہاں پر کوئی opposition نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے حساب اور دوسری بات یہ کہ پی ڈی آئے پی ڈی ایم پی ٹی آئے پی ڈی ایم اور یہ لابینگ اور یہ یو ایس فورس مطلب ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے مطلب امریکہ کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن ہمارے ہاں بارسٹر اکیل صاحب ہے جو پرس ٹائم ام اے ہیں اور کانونی امور پر وزیر مقصود ان کو وزیر بنایا گیا ہے تو بارسٹر اکیل صاحب نے کہا کہ جو پاکستان کو تنکید کا نشانہ بناتے ہیں جو پاکستان کو تنکید کا نشانہ بناتے ہیں جب ان سے پوچھا گئے کہ یہ بات ہے کرنے والی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہر میں یہاں پہنٹ کرے ہیں کہ پہر 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 میں کلہاری پہر مارتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم آ جائیں تو پہر سفیر ہے وہ مسعود خان صاحب ان کی بہت اچھی رپیوٹیشن ہے اور وہ ایسے شخصیت ہیں جن کے اوپر کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی لیکن ان کو پوری طور پر واپس بلا لیا گیا ہے پاکستان نے آپ رضا کر رہا تھا ٹرائن دو میک اپوائنٹ لیکن اگر جب فیول ہو رہا تھا ان کا تو اس میں وہاں پر ایک ہے پرنسپل دیپیٹی اسسٹنس سیکریٹری ایلیزبیت ہورست اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایلیزبیت ہورست واری بارت ہم we are very solid with پاکستان and we have very working relationship with پاکستان تو یہ کہہ رہی کہہ رہی ہوں گی لیکن کچھ بھی ہو ہم آپ کو بتا دے ہیں کہ یہ چلتے چلتے کہ فیل وقت واقعی شاید اس قرارداد کی کوئی اہمیت نہ ہو اور یہ نومبر میں نومبر تک اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے لیکن جب الیکشنز ہوں گے تو وہ ٹرم آبو آگئے تو پھر امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ایک تشریشناک صورتحال ڈیویلپ ہونے کے بہت بہت نشانات ہیں اور اب بھی فیلحال آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے اور جب آپ کو سینکشنز لگانی ہوں گی پاکستان پہ جب آپ کو سی پک رکھوانا ہوگا پاکستان میں جب آپ کو بیس چاہیے ہوں گی پاکستان میں تو آپ اسی قرارداد کو فریج سے نکالیں گے اور آپ پاکستان کو بیش کریں گے کیونکہ بیسٹ سروت وین چلت لیکن پاکستان کے مفادات اپنے مفادات ہیں پاکستان کو مفادات کی پاسداری کے لیے کی پاسداری کے لیے کی پاسداری کے لیے ان کو جو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے پر بلا بجائے کے پانگے لینے سے اگر وہ باز رہیں تو بہتر ہوگا